اور وہ محترم حضرات جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ سب یقیناً آج کے سبجک کے باہر ہیں گیاتا ہے میں ایک بہت معمولی تعلیمین لگ بک ایک ہفتے پہلے مجھے یہ اطلاع دی گئی اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس ٹاپک پر کچھ بولیں بلکل تعلیمین مہنا ٹچ دیتے ہوئے بلکل اس طرح جیسے کوئی چھاتر اپنے شہر پر کوئی بات کرتا ہے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور بگر کسی تمہید کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کا ادھے ہوا تو اس نے جہاں موٹی کلا پر پینٹنگ پر پرائنگ پر ایک طرح کی پابندی لگائی تو اس پابندی نے ان کی لیخن کلا کو چمکایا ان کے پاس یہی ایک معاملہ بچا تھا یہی ایک آپشن بچا تھا کہ وہ موٹی بنانے ہی سکتے تھے پینٹنگ کرنے ہی سکتے تھے کسی جاندار کی تصویر بنانے ہی سکتے تھے تو وہ جو ٹائلنٹ تھا اس ٹائلنٹ کو اسلام نے کیلیگرافی کے طرف موڑا اور نتیجے میں کیلیگرافی کی دنیا میں عربی، فارسی اور نتیجے میں اردو میں ایک ریولوشن آیا ایک کرنی آئی شاید ہی کسی بھاشا میں کیلیگرافی میں کتنی ترقی کی ہو جب نہیں عربی اور فارسی میں اور نتیجے میں اردو میں ہوئی اس کا قرارن جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا دوسری بات یہ کہ یہ جو اسکرپ آج ہم قرطوں میں لکھ رہے ہیں جسے ہم پرشن اسکرپ کے نام سے جانتے ہیں یہ دراصل عربی اسکرپ ہے جب عرب ایران کے مالک ہوئے تو انہوں نے ایران کی نئی تقدیل لکھی ایران اپنی اسکرپ بھی بھول گیا اور اپنی بھاشا کو بھی اس نے عربوں کے حوالے کیا اور عربوں نے فارسی کو اس طرح نگلا کہ پھر اگلا تو فارسی بھی شاید مسلمان ہو چکی تھی اور احاد فارسی کا جو بھی اسکرپ ہے وہ آفتر اسلام ہی اصل اسکرپ پایا جاتا ہے انتر صرف رکھنا آیا کہ وہ آوازیں وہ سوار جو عربی میں نہیں پائے جاتے تھے اور پرشن میں پائے جاتے تھے ان کو ایک الگ سنگیا دی گئی اور اس کی پہچان بڑھائی گئی جیسے پا یہ پا جسے ہم پی نہیں کہتے ہیں پی یہ عرب میں نہیں پائے جاتا تھے ان کو پا بولنا ہو تو با سے بولتے تھے ان کو پٹنا بولنا ہو تو یہ بولیں کہ بگنا اس لئے کہ یہ پا جاتے ہی نہیں لیکن فارسی میں پے پائے جاتے تھے پی پایا جاتا تھا تو اس کے لئے فارسی والوں نے کیا کیا کہ لکھا اس کو پے اور پڑھا اس کو پائے فارسی یعنی یہ ہر پا لیکن یہ فارسی والوں کا پا ہے اور اس کو کہتے ہیں پا اسی طرح کاف تو کاف یا گئی عربی میں پائے جاتا تھا لیکن کاف یا جی ایچ کاف نہیں پائے جاتے تھے یہ ہندی میں تو پائے جاتا ہے لیکن یہ پرشن میں بھی پائے جاتا تھا تو اس کے لئے انہوں نے کاف فارسی استعمال کیا یعنی یہ جو گاہ ہے یہ فارسی کی کاہ ہے اسی طرح فارسی اور عربی کا انتر سامنے آیا اور پھر ذرا اسکرٹ کی طرف چلے تو عربی میں دو بنیادی اسکرٹ پائے جاتے تھے جو فارسی میں ٹرانسفر ہو گئے ایک کو تعلیق کہتے تھے دوسرے کو نسخ کہتے تھے تعلیق ذرا تھہر کر رکھا جاتا تھا اور نسخ میں تھہرے کی ضرورت نہیں تھی بلکل اسی طرح جیسے انگلیش میں کرسیو رائٹنگ ہوتی ہے اس طرح نسخ لکھا جاتا تھا اور جب نسخ اور تعلیق دونوں آپس سے کہے پہلے تو ایک نئی اسکرٹ بن کے سامنے آئی لکھنے کی ایک کلہ سامنے آئی اور وہ کہلائی نسخ تعلیق یہ نسخ تعلیق دنیا کا سب سے محبوب پسندیدہ لوگ پریئے لکھنے کا اسکائل ہے چاہے عربی ہو پرشین ہو یا اردو ہو پرشین یا اردو جس علاقے سے پزری ہندوستان کے اس کا اصل ٹھائراؤ نچاؤ اور پساؤ حکومت سے تعلیم کم رکھتا تھا سوفیوں سے اس کا سمبن زیادہ تھا حکومت سے تو یہ کسی اپنا بہر ہوتا تھا کہ یہ حملہ آور ہے یہ باہر سے آئے ہیں وہ بھی لوگوں سے تھوڑا دوری بنائے رکھتے تھے اور لوگ بھی ان سے تھوڑی دوری بنائے رکھتے تھے بھاشا کو سمینی اسطر کی سچائی بنانے میں سب سے بڑا رول سوفیوں کا تھا جو نہ حملہ آوروں سے کوئی بہت بڑا سنبھل رکھتے تھے اور نہ اصل لہنے والوں سے ہم بھی کوئی دوری وہ ساتھ مل کے رہتے تھے ساتھ مل کے جیتے تھے اور ہر اچھی بات کو قبول کرنے میں سوہکار کرنے میں کبھی بھی اس سنبھل کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہندو کی ہے کہ مسلمان کی ہے ہر اچھی بات کو سوہکار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوفیوں کے ہاں بھاشا پنٹیز جنمی پرمان شہی اور اس کا مکاس ہوا شاید گردو کا مکاس بھی سب سے زیادہ سوفیوں کا یوں گزار اپنے ساتھ رکھتا ہے پارسی کے ساتھ بھی ہوئی حال میں یہاں ہندو کی کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ میں اپنی بات بہت سامنے لگو لیجے میں دمیٹ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے بہت لنپا آج میں اس کا سامنے آپ کے سامنے اس کی اکرام ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ آج جو اس دین ڈلی کی ہے اور ہر چیز میں ہم ڈلی نراش کرتے ہیں ڈلی میں کیا ہوتا ہے ڈلی میں کیسا تھا ڈلی میں کیسا ہوتا یہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرمت ہے کہ کل کی دلی ہمارا یہ پاٹلی پتر ہے تو کوئی بھاشا اگر اس بھارت ورش میں چرم لے رہی ہے پروان چاہ رہی ہے تراکی کر رہی ہے مچیور ہو رہی ہے بالے ہو رہی ہے تو اس میں پاٹلی پتر کا دنیاوی رول ہوگا اگر پاٹلی پتر کو الگ کر کے سوچا جائے گا تو یہ شاید پاٹلی پتر کے ابھیحاس اور اس کے صحیح گھومیتا کو نکارنے جیسا ہوگا یہ پاٹلی پتر ہے اور یہاں اردو کو بھی جب پاٹلی پتر کی حاصل لکھا جانے لگا تو دلی سکول کی بات ہوئی تکن کی بات ہوئی لکنوں کی بات ہوئی پتھنا کو عزیم آباد کو پاٹلی پتر کو دوسرا تیسرا چوتھا آستان دیا گیا میرے ویچار میں یہ درست نہیں ہے اردو جس سمجھ دلی میں پیدا ہو کے پلک رہی تھی یا دکن میں پلک رہی تھی یا پنجاب میں پلک رہی تھی ٹھیک اسی سمجھ پٹنا اور بحاد میں بھی اردو اپنی پوری چھمتہ کے ساتھ نکاس کی عوض چل پڑی تھی اس کو ٹھیک طریقے سے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت اس پر کام بہت کم ہوا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت زمین پروفیسر اپنی جانکاری کو ہمارے سامنے بھکھے رہے تھے تو اس سے اندازہ ہوا کہ کتنی بحنت دوسری اسکرپ پر ہوئی ہے انتو اسکرپ پر بھی دیان کے حوالے سے بحنت کرنے کی عوشتہ ہے ضرورت ہے کام کم ہوا ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے انسکرپشنز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے صوفیوں کے ڈسکورسز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے صوفیوں کے ملفوزات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پردو میں جو چیز ڈگل کے سامنے آ رہی ہے اس کے دو تین سورس ہیں اور وہ بھی بنیانی طور پر صوفیوں کے ہیں صوفیوں کا جو پروچن ہوتا تھا جس کو ہم ملفوز کرتے ہیں ملفوزات ڈسکورسز ڈسکورسز بہت بڑا ایک ٹریزر ہے ہمارے لی جہاں سے ہم نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھاشا کیسے جنم دے رہی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے لائی رہ کے یہاں کی بھاشا سلطنت پریریٹ میں پرشیل تھی لیکن پرشیل کے بیچ میں اونٹو کتنی صحت مندی اور ہلی فیگر میں موجود ہے یہ بڑا عشق کا مشہ ہے میں نے چند مثالیں آپ کے لیے لائی ہیں تاکہ آپ کو سناوں کہ دیکھئے سلطنت کال میں بیہار میں اور وہ بھی ایک باہر سے آئی ہوئی فیملی جو عرب سے آکے فیملی مرے میں بس رہی ہے اور وہ بہت جلد اسرائیل سے اور بیت المقدس سے اور فلسطین سے آنے والی فیملی کس طرح بھی حال سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے کیسی بھاشا بول رہی ہے اس کا طرح اندالک ایک بڑے سینٹ ہے چودھنی اور پدرہمی شدادی اس لیے شاید شرعہ خود دین احمد یحیاء ملے گی بڑے لیجنڈ بہت بڑے صوفی ان کے سیوہ میں ایک روز اپستک ہونے والا ایک حاضر ہونے والا ایک شخص کہتا ہے کہ بانٹھ بھلی پرساں کریں بانٹھ بھلی پرساں کریں یہ اپنے آپ کو خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ پرشیت میں جو ملفوظ لکھا جارہا اس میں ایک بات نقل ہو رہی ہے کہ کیا کہا اس میں کہ بانٹھ بھلی پرساں کریں ہو سکتا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہنا ہوں لیکن مفتوب صاحب نے اس کہنے والے کا جواب کیا اور جواب کیا کیا وہ سنید کہا کہ دیش بھلا پر دور یہ چونہی شکاہتی اس لیے اور پرنہی شکاہتی اس لیے کی بات ہو رہی ہے ایک کہتا ہے بانٹھ بھلی پرساں کریں اور جو سوہی ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ دیش بھلا پر دور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چونہی پرنہی شکاہتی اس لیے اردو اس کا ارینل نام ہندی ہے یہ اردو والوں اردو کا بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے نام کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ نام کسی اور کس سن کا تاج بن گیا ورنہ یہ اردو ہی ہے تو ہندی کہنا بھی قصور نے خود اس کو ہندی کہا رہا ہے اردو شائعوں کے تذکرے لکھے گئے تذکرہ ہندی کوئیان کے نام سے اور اس میں کوئی نواد نہیں ہے کہ اردو کا پرانا نام ہندی ہے اردو کے نام سے اس کو بات میں جانا لیا سب سے پہلے تو یہ ہندی کے نام سے جانی جاتی ہے اب میں مختوب صاحبی کی کچھ چیزیں ہر کو سنانا چاہتا ہوں دیکھئے چودہمی شکاہتی کسوی پہ کس طرح کی بھاشا بولی جا رہی کہتا ہے کہ مختوب صاحب کا جب رات کے سمیں چلے آ رہے ہیں یہ وہی سمیں ہے جس سمیں یہاں دیہار شریک میں نالندہ ڈسٹک میں مختوب صاحب کا سوئرواس ہو رہا ہے اور ٹھیک اسی سمیں عرب میں ان کے پرانک ششے سپنا دیکھ رہا ہے تو مختوب صاحب چلے آ رہے ہیں اس سپنے میں کیا کر رہے ہیں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آتنی عام گوچہ کی بھاشا میں مصنوعیت بنابت کر سکتا ہے ہم آپ سے بولتے ہوئے بناوٹی بھاشا بول سکتے ہیں آپ بھی ہم سے بناوٹی بھاشا بول سکتے ہیں لیکن سپنے میں ہی بناوٹ نہیں چلتی ہے سپنے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باستہ ملتا ہوتی ہے سپنے میں اگر بناوٹ چل جائے تب تو اللہ کے کارکارے میں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا تھوال بچاتے ہیں سپنے میں ہمارا کوئی عمل نخل نہیں ہے سوائے اس کے کم سپنہ دیکھتے ہیں پیرا ٹکٹ کا سنیم آ لیکن وہ بھی اپنے مند سے نہیں کوئی دکھاتا ہے دیکھئے سپنے میں انہوں نے کیا کہا کہتے ہیں دو طرح سے یہ بات آئی ہے میرٹ ہوئی ہے ایک میں کہا گیا جی مگن ہے کہ آئی ہے سوہانی نتیاں جی مگن ہے کہ آئی ہے سوہانی نتیاں جس کا جیون سفر ہو جائے اور وہ جیون کے بعد اپنے ملتوں کے نمازے پر جا رہا ہو ملت بورا ہو وہ سفر جیون کے بارے میں کیا سوچتا ہے اپنی موق کو کس شکل میں دیکھتا جی مگن میں ہے کہ آئی ہیں سوہانی رکھیاں جن کارن بہت دن سے بنائی گھنیاں اور دوسرے ریرٹ کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں مختون صاحب نے ایسے کہا سفرے میں آئی راک سوہائیاں آئی راک سوہائیاں جن کارن گھائیاں کھائیاں یہ سفرے کی بھاشا ہے اسے لونٹ کیا گیا اور اسی سفرے لونٹ کیا گیا اور آج تک یہ چلا رہا ہے جس میں سفرے میں یہ بات کہی تھی وہ واسطلی تیمت میں کیسی بھاشا بولتا تھا مختون صاحب نے صوفی صوفی لوگ کسی کا تک ہرتے ہیں کسی کا تک باتتے ہیں کسی کا تک باتتے ہیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی تک لے گیا ہے تو کبھی تو چمتکاری موں سے اپنے اوپر ہاتھ پھیل دیا تو اس کا تک چلے گیا اور کبھی اس کا علاج بتایا علاج سمجھایا علاج کیسی بھاشا میں سمجھائے گیا آنے والا تو دیمار ہے وہ تکی ہے وہ تلیت ہے وہ سامانے لیکتی ہے وہ بہت بڑا لرمت آ جو نہیں ہے اگر کوئی لرمت آتی ہوتا تو وہ حقیم کے پاس جاتا طبیب کے پاس جاتا وید کے پاس جاتا صوفی کے پاس نہیں آتا صوفی کے پاس آنے والے کے پاس اپنا علاج کرنے کے لئے کوئی سادل نہیں ہے تو وہ صوفی کے پاس آیا اور صوفی بھی اس کو فالسی اور عرقی میں سمجھانے لگے تب تو اس کا درم اور پڑھ جائے اب یہاں کہتے ہیں مختون صاحب لیکھئے باغ کسون جی بھی کھڑے اور بھول رتوں بھی جائے جنگ کسون جی باغ روئیں بیچ سے ہی جنا سائے ہم ایک اور دیکھئے ان کو کیا کہتے ہیں مختون صاحب دیکھو چل پگیا کالا ہنسا نرملا بسے سمنگر تیر چوبی شداتی کی باشا ہے یہ خطو اور پیہار پیہار میں جنمہ ہوا آتمی کہہ رہا ہے کہیں سے آیا نہیں ہے اس کے دادا آئے کالا ہنسا نرملا بسے سمنگر تیر پنک پسارے بکھرے نرمکرے سریر درد رہے نہ تیر شرب حرب مائل کہیں درد کچھ نہ بسائے گرد گروہ چھوئے دربار کے سو درد دور ہو جائے یہ دیکھئے چوبی شداتی اسی میں یہ باتیں میں لیں یہ تھوڑی سی چیزیں نہیں ہیں بہت ہیں میں نے اتنا سریعہ اپنی ایک قسمت میں کیا ہے جو ابھی ابھی لیکھا گار میں شاپا ہے بیہار میں صوفی پرمپرا بیہار راجی ابھی لیکھا گار میں اس کو کھا ہے ایک آپ کس نے کہا نسخہ اور سننیجے دیکھئے چوبی شداتی میں نسخہ ایسا بتا رہے ہیں آدمی کو بہت تمنہ ہوتی کہ ہم جوان رہے ہیں ہم یہ تمنہ جو ہے وہ بہت سے بڑھوں کو اور بہت سے میرے نیسے بڑھے ہوتے ہوئے لوگوں کو بہت پریشان کریں ہر آدمی کو ایک آشہ ہے کہ ہم جوان ہو جائے مجھلا باگ کارا ہو جائے تو دیکھیں وہ بھی بات آ رہے ہیں تل تی سی دانا تکھر تاہل بکھانا بھی شکر میں سانا کھائے زرانا ہوئے مردانا اس کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ عام کی بھاشا ہے عام لوگوں کی بھاشا ہے عام لوگوں سے بات پو رہی ہے اگر تاہل بکھانا کی فارسی پولی جائے تب تو تکشلی خود نہیں ہوگی اب بتا نہیں تکشلی میں بھی ملے کہ نہ ملے تاہل بکھانا اس لیے جو باتیں کہی جائے نہیں ہیں وہ بالکل قلید ہے اب میں شورٹ کرتے ہیں میں نے کئی صوفیوں کا ادھارن گیا ہے ایک صوفی کا ایسا بھی ادھارن گیا ہے کہ آج کے ملہ بات پتپنڈی تھا جس میں یہ دیش چکڑ گیا سرکنچت ہو گیا اس میں اگر کوئی اردو میں اور ہندی میں بھاکوان کا نام لے لے تو پتہ نہیں اس پر کتنا فتوا کرے گا لیکن ایک صوفی نے سولوی شکا کی تیسری میں اپنی کتاب یہ جہاں عربی کا جاب بتایا فارسی کا جاب بتایا وہی دھیار کا ایک صوفی ہندی جاب بھی نگ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہاں جہاں صوفیوں کا براؤن وائندڈ ہونا سمجھنے وہی ایک بات سمجھنے آری کہ صوفیوں کی خانقہوں میں اگر عربی کرنے والے شوکا تھے پارسی کرنے والے شوکا تھے تو ہندی کرنے والے میں شوکا تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ پارسی پڑھ کے آؤ بلکہ جو ہندی کرتے تھے ان کے لئے ہندی میں پرمچل ہوا جاب ہوا اور ان کو عبادت کرنے کی دیدی سکھائی گئی یہ وہ آدھار ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی بھاشا کے بکاس کو اور بشش روپ سے پورٹو کے بکاس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکاس کیسے ہوا اس کی شہلی کیسی نہیں کیا معاملہ ہوا محکوم شرکودین یایہ ملیدی کے ایک کہان میں آپ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے چٹھیاں لکھی تھی یہ دنیا میں اکیلا آدمی ہے جس نے کارسپونڈرز کورس اور آج کی طرح جو ہم نے اور آگے پہا دیا لٹ آنے کے بعد اس کورس کو جس نے سچوچ زمین پر سچائی بناتے اختارہ اس کا نام ہے محکوم شرکودین جہیہ ملیدی انہوں نے لڑ پر سولہ سو چٹھیاں لکھی اور یہ چٹھیاں سولہ سو کی طرح ہم لوگوں تک پہنچیں بتا نہیں کہتنی لکھی ہوگی یہ چٹھیاں اس طرح نہیں تھی کہ میں چٹھ سے ہوں تم چٹھ سے ہوگے تم نے یہ کام کر دیا ہوگا میں آشا کرتا ہوں کہ تم پلاہ ہوگا نہیں نہیں ہر چٹھی کا ایک شیرشک ہوتا اور شیرشک کے نیچے جو بات کہی جاتی وہ بڑی صحیح سنت بھاشا میں کسی ایک چھوٹے لیگ سے بھی کنچی کنچیز ہوتی ہے ان چٹھیوں میں محکوم صاحب نے قرآن دیلاتی وہ بڑے بڑے آفیسر جو آ نہیں پاتے تھے لوزارہ ڈسکورسز میں وہ اپنا پرشن نہیں بھیجتے تھے اور محکوم صاحب اس کا جواب دیتے تھے مادشاہ کو بھی آفیسرز کو بھی زمداروں کو بھی اور کومن مائنڈ کو بھی ان چٹھیوں کا ایک سنگرہ ایسا مل گیا ہے جس کا لیکھن کال محکوم صاحب کا جیون ہے ان کے جیون میں لکھا گیا وہ اسکرپٹ کو سمجھنے کے لیے بہت عام ہے کہ دیکھا جائے کہ اس وقت لکھنے کی کیسی بھی بھی چل رہی تھی میں ایک واقع میں اپنی بات ہوئی کہتا ہوں کہ جب بھی میں اس کو چھاپ دیا خدا برش ناملی نے اس کا قیسیمائل ایڈیشن چھاپ دیا تو دیکھنے کے لائے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح بولنے میں انکار لائے جاتے ہیں اسی طرح لکھنے میں بھی انکار آئے ہیں اور آتے رہے ہیں لیکن چودنی شہداتی اس لیے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ انکار رہی تھے بہت سندر ہے اچھا ہے سوست ہے اور نورمن ہے شکریہ